بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح لیا ہے کتھوں لیا ہے تو وہ ذرا تفصیلات بتائیں تو اس خبر کے سامنے خبر سامنے آنے کے بعد لوگوں کے ذہن گئے صدہ بریفنگ دیتے ہیں جو یکم جولائی کو بریفنگ دی تھی پاکستان کی مسلحہ داروں نے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی میجر جو دو پرسنیلٹیز تھیں جنہوں نے بریف کیا تھا اس میں جو باتیں اب وہ آف دی ریکرڈ جو باتیں لوگ بتا رہے ہیں اور چھپ رہی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی چکی ہے اور لوگوں کا دھیان اس طرف جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی کہ اپنا حضور علیہ وہ علی وزیر صاحب کو تو ماف کر دیں ان کو تو چھوڑ دیں تو اس پہ انہوں نے ذرا چیف آرمی سٹاف نے ذرا تھوڑی سی برہمی کا انداز میں کہا کہ میں بڑھے ہیں یار وہ تو قانونی پروسس ہے میرا کیا عمل دخل ہے اس میں اور کہ نہیں فیر وی فیر وی دو پھر وہ بدمزگیسی کا ایک محول پیدا ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں یہ باتیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ کسی اٹریبیوٹ کوئی نہیں کسی نے کی کسی سے یہ ذراعہ سے ہی چل رہی ہیں تو پھر وہ جو ہے نا جذباتی لوگ کہا رہے ہیں کہ وہ اور بلاول صاحب یہ خبر آنے کے بعد کہ وہ اپنا ابا جی نو نوٹس ہو گئے ہیں تو خبر آنے کے بعد نا وہ کہا رہے ہیں اور بلاول صاحب پچھو علی وزیر دیو اور وقالت کرو لگ گی سمجھو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑا جذباتی انداز میں ہم یہ بات کر جاتے ہیں کافی سارے دوست جو ہیں جنہوں نے مجھے یہ مجھے اس ٹرک کی بطی کے بچے لگانے کی یہ تو نہیں کہنا چاہیے برحال جن کا خیال تھا کہ اس اصل بات اصل گلہ ہے جو مجھے یہ بتانا چاہ رہے تھے باور کرانا چاہ رہے تھے تو ڈیٹو میں بڑا فرق ہے وہ چوبیس کا پندرہ کا معاملہ ہے پندرہ جون کو نوٹس جاری ہوا تھا اور چوبیس کو میرا خیال ہے وہ اپیل انہوں نے رجوع کیا جواب شواب دیا اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے اور یہ یکم جولائی کو یہ بریفنگ ہوئی ہے جس میں پتہ نہیں ہے بات ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی کیونکہ پیوز پارٹ میرے نالج میں تو براہ راست نہیں ہے لیکن منڈی کی حبر جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ کی حبر جو گردش کر رہی ہے وہ اس نیب کے نوٹس کے پیچھے جو کانی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف سے کہا کہ جناب علی وزیر نے چھڑ دوتے انہوں نے کہا اچھا تین تو میں درات مات دسنا یہ تو ہوگی مارکیٹ کی بات لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ بڑے سیریس لوگ اور سنجیدہ لوگ کیا کرتے تھے کیا کرتے ہیں اور وہ بات یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ڈیل والا پیکج تھا کہ آپ کو اشارہ یہ ملیں گے کہ پی ڈی ایم میں درہا ہاتھ ہولا رکھیں ستیفے ستیفے نہ دیں اور مطلب بند گلی میں نہ جائیں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو کوئی درمیانی راستہ نکالیں جو زرداری صاحب سے کہا گیا تھا اور پھر زرداری صاحب کو انہوں نے یہ کہا گیا بتایا گیا مقتدرہ حلقوں کی طرف سے قوتوں کی طرف سے کہ آپ کو اشارہ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے دیکھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کیس پنڈی میں وہ ادھر چلے جائیں اور مطلب زمانتیں کنفرم ہو جائیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو ٹھیک ہے نا مطلب ہور کی چاہید ہے تو یہ باتیں پھر نہ نکلنا شروع ہوئیں لیکن یہ ہوا تو نہیں بلکہ ہوا یہ ہے کہ الٹا جو ہے وہ ان کے یہ نوٹس نکلنا شروع ہو گئے کہ آپ کی امریکہ میں بھی کچھ پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کا حساب دیں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست کا ان کا اپنا سٹائل ہے وہ جس طرح وہ کرنا چاہ رہے تھے کر رہے ہیں لیکن ابھی تک مطلب کوئی شواہد نہیں مل سکے اس طرح سے کہ جی کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بقاعدہ سے ڈیل ہو گئی ہے اگر ڈیل ہو گئی تھی تو پھر سمرات سمیٹے جائے مطلب سمرات سمیٹے جانے چاہیئے تھے جو نہیں سمیٹے گئے کیونکہ سمرات تھے ہی کوئی نہیں تو اب وہ جو یہ والا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے خلاف جو ہیں انہوں نے ایک درخواست زمانت قبل گرفتاری دائر کر دی ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں اور ان سے عدالت سے کہا گیا ہے کہ ہم کہیں نہیں بھاگے جا رہے ایسیل میں تو پہلے ہی نام پڑا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ جو نوٹس ہمیں ملا ہے اس میں ہم نے ان کو کہا ہے نیاب کو کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں چیزوں کو کٹھا کھنگالے کھنگلے ایک تو بات یہ بھی بڑی جیپسی ہے کہ آپ کی جائیدہ دیں یہ کہ آپ کو بھی جائیدہ دوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہیوی کی نہیں ہے سٹیٹ اوے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہے لیکن ہوگی ہو سکتا ہو لیکن آفرین این ایپ کے اوپر بھی کہ انہوں نے اس طرح کی جتنی بھی جائیدہ دیں پاکستانیوں کی پاکستان کے سیاستدانوں کی باہر نکالی ہیں ان کا کوئی سر پیر کوئی نہیں نکلا وہ برادشیٹ کی شکل میں اور نیا سکینڈلی کھڑا ہوا ہے کہ برادشیٹ کو انہوں نے وہ ایک کمپنی کو دیئے پیسے مساوی کو کہ جی کہ وہ جناب آپ یہ ہمارے چونکہ سیاستدان بہت کرپٹ ہیں تو آپ جو ہیں وہ ہمیں جناب یہ نکال کے دیں تو انہوں نے یہ والا کیا کام کیا کہ دھیلے کا کام نہیں کیا کیس پورے کا پورا کیا تھا دھیلے کا کام نہیں کیا تو پاکستان نے کہا کہ انہوں نے کہا پیسے دے اور نے کہا جی کڑے پیسے دی اور نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ سراغ لگائیں ہم نے سرکا لیا کے آپ کو بتا دیوں میں اور مطلب اب آپ اس پہ پرسو نہ کرے آپ صلاح کر لیں آپ کیس نہ کریں تو ساڑھا گزور ہے کنوکشن تو آپ نے کروانی ہے نا پروسیگوشن آپ نے کرنی ہے ہمارا کام تو صرف پروپوگیٹ کرنا تھا انویسٹیگیٹ کرنا تھا پاکزوں نے کڑا انویسٹیگیٹ کیتا تو انگلنڈ کی عدالت میں انہوں نے جو الزام جے آئی ٹی نے نواز شریف کے اوپر لگائے تو وہ سارے کے سارے الزام لگا گئے یہ اسی دستے نہیں تو وہ انگلنڈ کی نے پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ کروڑ لمبی چھوڑی امان جو ہے وہ ان کے کھاتے میں ڈال دی اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو نیب کی ساکھ وہ جتنی ہے جس طرح سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا راندہ درگاہ کوئی ادارہ نہیں ہوا لیکن انہوں نے شوق نہیں مکرے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں تو ان کو تو سمجھ آتی ہے کہ اب آپ چونکہ وہ باہر بیٹھے ہوں ہیں ان کے خلاف آپ جو کچھ مرضی نکال کے لے آئیں آپ ان کو کچھ بلیک میل اس طرح سے کر نہیں سکتے پولیٹیکل انجریننگ میں اس طرح سے ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے بیٹی ہے ان کی یہاں پر وہ بھی میرا خیال ہے کہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس میں کوئی انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ پڑے ہوں ہیں عدر وائز ابھی تک جو جس طرح کر کے عمران خان صاحب جو بشیر محمد صاحب کی باتیں وہ آن ریکرڈ پہ آ چکی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جی کہ ان کو گرفتار کریں ان کے خلاف دشت گردی کے پرچے بنائیں عمران خان صاحب کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ مریم نواز کو ایک گھنٹہ ایک منٹ کے لیے ازاد فضاء میں سانس نہ لینے دیں پرویرزشیر کو تو وہ پھائے لگا دیں بقیدہ لیکن مجبوری یہ ہے کہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی یہ رہ گئے بلاول بٹو زرداری صاحب اب ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے پیچھے مجھے تو امریکہ والا وہ سین نظر آتا ہے جتنا تل ملائے تھے ہمارے جناب شباز گل صاحب اور پھر باقی ان کی حکمتی پارٹیاں اور جس طرح کر کے ٹویٹ و ٹویٹ کیا اور پریس کانفرنسیں کی اور پھر یہ معاملہ چونکہ جو بائیڈن جو ہے وہ ابھی نہیں آیا وہ اکتوبر میں آ گیا ہوا تھا تو حلف بھی لیے اس کو جتنی دیر ہوئی ہے وہ آپ کے نالج میں ہے اکتوبر بھی لیا تھا انہوں نے حلف تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پیوز پارٹی کو انہوں نے مزید دیوار کے ساتھ لگانا ہے حکومت نے اور اس کے لیے ان کے پاس واحد اختیار ہے وہ نیب کا ہے نیب کاغذوں میں تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے لیکن وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس کا میں میرے پاس ایک خبر ہے جو خدشے کی بنیاد کے اوپر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑی خبر ہے سنیں نیب جو ہے وہ کیوں مرہ مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب راتی خواب دیکھتے ہیں کہ یار کہ صبح یہ بندے کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے نیب ان کے خلاف ایکشن شروع کر دیتی ہے یہ آن ریکڈ ہے کہ جب وزیب وزراء جو جس جس پارٹی جس جس لیڈر کے خلاف بولتے ہیں نیب کی طرف سے ان کو نوٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک اعلیٰ شخصیت جو ایک بڑے اہم عوضے پر فائز رہی اور جس کا کام ہی یہ ہے کہ گن سن رکھنا سو لگا کے رکھنا کہ جس طرح وہ والی ویڈیو نہیں آگی تھی ارشد ملک صاحب والی تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر نظر رکھنا اور جناب ان کا حساب کتاب لگانا اور پتہ رکھنا اور چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا یہ ان کا کام تھا بڑے افسر ان سے ایک نشست میں اہم پوچھا کہ سر یہ تو بتائیں کہ وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ سر تاپا چومنے والی تو اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے کیا مطلب وہ ویڈیو جو تھی وہ تو آگئی کیونکہ ہمارا یہ خدشہ تھا ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم جو دوست احباب تھے وہاں پہ تو ان صاحب سے جو ملاقات میں تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ نیب جو اتنا اچھا بچہ بن کہ جدر عمران خان صاحب کہندے نے ادھر ہو جائیں دا کام تو کہیں پہ وہ ویڈیو تو نہیں ہیں تو انہوں نے ہس کے کہا کہ اللہ دے بندے ہو کہ وہ تھی آگئی مارکیڑ دیچ انہوں دا کئی دا خوف ہے کامن سینس ہے نا اوے ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی ہے اور نے کہا کہ اب یہ مجھے نہیں پتا اب یہاں سے انورٹڈ کومہ شروع ہوتے ہیں کہ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ جو ایک حامن میر صاحب نے مجھے پھر وہ بات ان کی بات سے حامن میر صاحب کی ایک بات یاد آگئی کہ جب یہ ویڈیو آئی تھی تو حامن میر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا وہ کسی پروگرام میں شریک تھے مجھے ایکزیکٹ یاد نہیں ہے مالک صاحب کے پروگرام میں تھے شاید ہاں یس تو انس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو ایک عورت اور مرد کی ویڈیو آئی ہے تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کسی مرد کی مرد کے ساتھ ویڈیو نہ آجائے تو مالک صاحب نے کہا نقصان کی دائے گا تو انہوں نے جوابی تھا نقصان تو پھر میرا سیاست کا ہی ہوگا یا سیاست دانوں کا ہی ہوگا تو اس طرح کر کے مجھے نہ وہ باری بات نہ یہاں پر نا میرے نا وہ آئی کہ کہیں پہ کوئی اس طرح کے کوئی رولا تو نہیں ہے تو پاکستان میں ویڈیو سیڈیوز بندی رہتی ہیں ویڈیو سیڈیوز ہوں تو پھر ارشد ملک صاحب کے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں یہ بھی وہ اپنے موں سے اطراف کر چکے ہمیں تو اس میں وہ کسی کو ملائن کرنے کی والی بات بھی نہیں ہے اور کسی کو بلیک میل کرنے والی بات بھی نہیں ہے اور نہ کسی کی حد تک کرنے والی بات ہے پاکستان میں یہ والا کیس ہو چکا ہے اور پاکستان میں ایک ویڈیو اور اس کو کسی نے انٹیروگیٹ نہیں کیا تھا کہ سر سے پاؤں تک چوننے والی ویڈیو کو بھی کسی نے کوئی اس کی تحقیق نہیں کی نہ اس کا کوئی فرانزک ہوا نہ اس کی کوئی لبارٹری ٹیسٹ ہوا کچھ نہیں ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ویڈیوز ہیں تھے وہ رہی ویڈیوز ہوں وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تے بندے ہو تو ویڈیو تے آگی سی او علی اگر یہ کام ویڈیو کی بنیاد پر ہونے تو پھر اس ویڈیو کی بنیاد پر نہیں ہو رہے ہوں گے کسی اور ویڈیو کی بنیاد پر ہو رہے ہوں گے تو دو باتیں ہی مجھے اس کے پیچھے لگتی ہیں ایک بات یہ کہ بلاول بھٹو صاحب امریکہ جا کے اپنی کانٹی نہ فٹ کر سکیں جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ کیونکہ بینزیر بھٹو صاحبہ نے جو دوزار ساتھ میں جب وہ واپس آئی تھی اس سے پہلے وہ امریکن لابی امریکن لابنگ فرمز اور ان کی حکومتوں کے ساتھ رابطے کر کرا کے سارا کچھ چیزیں تیہ کر کے آئیں تھی اور پریز مشرف صاحب کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر پریز مشرف صاحب کو بینزیر بھٹو جن کو وہ سکیورٹی رس کہتے تھے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے اور معایدہ کرنا پڑا جس کے نتیجے میں انہارو نے جنم لیا کہ بینزیر بھٹو وزریعظم ہوں گی اور میں پریزیڈنٹ ہوں گا یہ لولی پاپ تھا جو دیا گیا کیونکہ وہ قابل قبول نہیں تھے انٹرنیشنل فورسز کو یا انٹرنیشنل سٹیبشمنٹ کو تو ابھی بھی معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں ایک دفعہ پھر پاکستان میں ایک ایسی حکومت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جو انٹی طالبان ہو یا جو ان کے نیریٹیو کا ساتھ دے سکے پاکستانی قوم انٹی طالبان ہے یا نہیں ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے لیکن ہم نے یہ جنگ طالبان کے خلاف لڑی تھی اس جنگ میں طالبان نے ہمیں زیادہ نقصان پہچایا ہے ہمارے گھروں میں ہماری مسجدوں میں ہمارے محلوں میں ہماری کھتوں میدانوں جنازوں میں ہماری نمازوں میں طالبان نے حملے کیے ہوئے ہیں اور خودکش حملے کی ہوئے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ بلاول مٹو صاحب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں گے اور عمران خان صاحب جن کے قبضہ قدرت میں میں معافی چاہتا ہوں یہ مارے لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ کچھ اداروں کی جان ہے اور وہ ان کے کہنے کے اوپر جو ہیں وہ کاروائیاں کرتے ہیں جس طرح ایف آئی اے صحافیوں کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے تو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ انہی اداروں کے دمخم کے اوپر ہے اور وہ ان کو یوز کر رہے ہیں تو یہ جو نوٹس ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹینشن بڑھانے کے لیے ہے ورنہ نیب نے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ نیب نے کیا ثابت کرنا ہے اور ابھی تک کیا ثابت کر سکا ہے گلنہ ہی نے جنہیں مرضی کرا لو اور نوٹس ہی نے جنہیں مرضی جاری کرا لو یا جنہوں پھڑنا ہے دل کردہ پھار لو اندوتے وہ بیل ہی ہوتی ہے اور کچھ ہوتا ہوتا تو ان سے ہے نہیں اور پھر انٹیروگیٹ بھی کیا کرتے کہ آپ ناول کون سا پڑتی ہیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے تو ان باتوں کی بریم صاحبہ نے کہا تھا میرے پر جو الزامات تھے ان کو انٹیروگیٹ کرنے کی بجائے مجھ سے ہی پیش دی ناول کون سا پڑتی ہیں آپ فلمیں کون سا دیکھتی ہیں موسیقی کا کیا شوق ہے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے تو یہ تو حال ہے تو محض نیب ایک میں نہیں کہہ رہا سپریم کوٹ نے کہا ہے سر جی انہوں نے پھڑنا دے جا کے پھڑو کہ نیب پولٹیکل انجینرنگ کا ایک ٹول ہے اس کے ذریعے پولٹیکل انجینرنگ ہوتی ہے ہمارے ہاتھ سیاسی جماعتیں بنائی توڑی کھڑی لٹائی اسی ٹول کے ذریعے جاتی ہیں یہ ہتھیار ہے فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ